موسیقی دیس کا ماحول خراب کرنے میں کارے کر رہی ہے کیونکہ پورے دیس میں کانگریس کا جنادھار ختم ہو گیا ہے اور دوبارہ سے اسے جنادھار کو پرابت کرنے کے لئے غلط طریقے سے کانگریس مسلمان سماج کے لوگوں کو بے وجہ بھڑکا کر اپنا انہوں سیدھا کرنے میں لگی ہے وہیں آپ کو بتا دیں کہ اشوک کٹاریا نے کہا کہ ناغرکتہ سنسوطن بل سے مسلم سماج کے کچھ بھی آتی نہیں ہوگی اور مسلم سماج کے لوگوں کو کوئی بھی دیس سے نہیں نکال سکتا یہ بل کیول جو پڑوسی دیس میں رہ رہے الپسنگ کے ایک لوگ جو کے دوسرے دیسوں میں پریشان ہے کیول یہ بل ان لوگوں کے لئے لائے گیا ہے یہ ناغرکتہ سنسوطن ادھینیام کے انترگت آج سموچے اتر پردیس میں گوستیاں پریچر چائیں سمویمارس پترکار وارتائیں سارے اتر پردیس اور ہندوستان میں ہیں اس میں ہر جلے میں ہمارے آج کوئی نہ کوئی کارکم ہیں اور کوئی نہ کوئی نترتو ہیں یہ جو ناغرکتہ سنسوطن ادھینیام کو لے کر وپکسی دلوں نے ایک بھرم پھیلایا ہے اور سماج جیون کے ایک ویسےش ورگ کو بھرمیت کرنے کا کام کیا ہے اس سے مکتی دلانے کے لئے اس کو ساف کرنے کے لئے یہ ابھیان بھارتی جنتہ پاٹی نے لیا ہے اور ہم اپنے بندو باندو کو یہ وشوات دلانا چاہتے ہیں کہ یہ ناغرکتہ سنسوطن ادھینیام یہ کسی کی ناغرکتہ لینے کا ادھینیام نہیں ہے یہ ناغرکتہ دینے کا ادھینیام ہے ایک تو یہ کلیارٹی رہے ہم سب کو کہ یہ کسی ایک ناغرکتہ کی بھی ناغرکتہ نہیں لے گا یہ ہے کچھ لوگوں کو ناغرکتہ دے گا اور ایسے لوگوں کو ناغرکتہ دے گا جو پڑوسی ملکوں میں پاکستان افغانستان اور بنگلہ دیس میں جن کا اہد پیڑن کیا گیا جن کو پیڑت کیا گیا جن کو مارا گیا جن کو کچلا گیا جن کے گھر لوٹے گئے جن کی بہو بیٹیوں کو اگوا کیا گیا اور جو ورسوں سے یہاں دو ہزار چودہ سے پہلے ہندوستان میں سرنارتھی بن کر رہ رہے تھے ٹینٹوں میں اب جیون جی رہے تھے ایک طرح سے کروڑوں کے سمپتھی کو چھوڑ کر یہاں چلے آئے تھے اپنی جان بچا کر اور یہاں بھی ان کو ناغرکتہ نہیں مل پا رہی تھی ان کے بچوں کا ایڈمیسن نہیں ہو پا رہا تھا ایسے لوگوں کے بچوں کا ایڈمیسن ہو پائے گا ان کو ناغرکتہ مل پائے گی اور ان کو بھی جینے کا ایک مکمل حق مل جائے گا یعنی یہ وسودیب کھٹم بکم یعنی یہ اسی آدھار پر ہم نے اپنے بندو باندھو کو ناغرکتہ دینے کا کام کر رہے ہیں کہ وہ ان کا پراشین ملک ہے بھارت وہ اپنے دیش میں آ سکتے ہیں وہ ناغرکتہ پوروک سمبان پوروک رہ سکتے ہیں منتر جی آپ نے کہا کہ جو پرکشی دلیں وہ خلکا رہے ہیں تاکہ وہ ان کے کارکرتبن جنے میں نے کہا اٹھارے بیس بائیس سال کے لڑکے اگر پریس کی گاڑیاں جلائیں گے اور بھی بین جلائیں گے آگ لگائیں گے بسوں میں آگ لگائیں گے اور وہ تمام جو چورہاؤ پر کیمرے لگے ہیں ان کیمروں میں قید ہو جائیں گے تو ان پر مقدمے لاد دی جائیں گے اور جب ان پر اٹھارے بیس سال کے لڑکوں پر مقدمے لگ جائیں گے تو وہ ہمارے لڑکے کہاں سے انجینئر بن پائیں گے کہاں سے ڈوکٹر بن پائیں گے کہاں سے آئی پی ایس بن پائیں گے کہاں سے آئی پی ایس بن پائیں گے اور اگر نہیں بن پائیں گے سماجوادی پارٹی بہجن سماج پارٹی کانگریس اور آم آدمی پارٹی تو یہی چاہتے ہیں کہ وہ نوکرین کر نہیں پائیں گے تو سیدھے سیدھے سپا کے ورکر بن جائیں گے وہ ان کو آرکھیک انتی کی طرف بڑھانا ہی نہیں چاہتے بڑھنے ہی نہیں دینا چاہتے وہ سماج کے طبقے کو آگے لے جانا ہی نہیں چاہتے وہ ان کو کیوال اپنا ووٹ بینک بنائی رہنا چاہتے ہیں یہ میں بلکل دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں نہیں تو کیوں بھرکایا انہیں جب مددہ ہی نہیں کوئی جب گناہ ہی نہیں ہوا یہ کیوں بتا دیا گیا کہ گناہ ہو گیا ہے سر کیا اس قانون کے خلاف پردرشن کر کے وپکش اپنی جمینی تیار کر رہی ہے ایدان سباہ کی جمینی کچھ نہیں اس کو جھوٹا جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے ہیں جھوٹ کھل گیا کچھ دنوں بعد میں آپ کو کہہ رہا ہوں جھوٹا پرچار بھرم اس لیے وہ فیلہ رہے ہیں کیونکہ ان کی جمین کھسک چکی ہے ان کے پاس کوئی مددہ نہیں بچے ہیں وکاس کا مددہ نہیں بچا ہے مانی مہدی جی نے گاؤں گلی گلیاروں کا چوراو چوباروں کا اتنا وکاس کرا دیا ہے ایکہ گاؤں میں تین تین سو سو چالے کھلوا دیئے ایکہ گاؤں کے اندر بیس بیس تیس تیس پکے مکان بنوا دیئے ایکہ گاؤں میں ڈیڑھ ڈیڑھ سو دو دو سو اجلہ یوجنا کے گیس کے کنیکشن مہدی جی نے بٹوا دیئے ایکہ گاؤں کے اندر کم سے کم پچاس پچاس سو سو آئی اسمان یوجنا کے پانچ لاکھ روپے کے نسل